بہت سوائے کام کیسے آپ سا فرنڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سا خریص ہوں گے تمہارا آئی کا ٹابک آپ کوئی بھی یوز فون لینا چاہتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں کہ اس فون میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے فون لینے سے پہلے اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے اس کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا جس میں آپ کو اے ٹو زیٹ اس فون کی جو بھی فون آپ لینا چاہتے ہیں مل جائیں گی اگر اس میں کوئی مسئلہ تو آپ کو پہلے سے پتا چل جائے گا آج کس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب بین بھائی درہاز کرتا ہوں کہ اگر آپ میری چینل پر پہلے بار وزرٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میری جتنی بھی نئی ویڈیو ہیں والی آپ تک پہنچ ہو کے چلتے ہیں ٹاپک کو سٹارٹ کر دیں اس کے لئے کیا کرنا جو فون آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا اپنے پلے سٹور کو اوپن کرنا پلے سٹور کو آپ اوپن کریں گے اس طرح سے آپ نے سارچ والے آپشن پہ چلے جائنا ٹھیک ہے آپ سارچ کے آپشن پہ جائیں گے یہاں پہ آپ نے سارچ کرنا ڈاکٹر پلاس ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ فرسٹ والی جو ایپ ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے اپنے فون میں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں ایپ جو ہے میرے فون میں انسٹال ہو گیا اب کیا کرنا ہے اوپن پہ آپ نے اس پہ سمپلی کلک کرنا آپ نے یہ سب کام اس فون سے کرنا جو آپ بائے کرنا جو آپ لے رہے ہیں یوزولا فون ٹھیک ہے اس پہ آپ جیسے کلک کریں اس طرح سے تھوڑی سی لوڈنگ لے گا ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح سے انگلیش پہ ہوگا آپ نے اسی پہ رہنے دینا اور ٹک پہ کلک کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا آپ کے آگے ایڈ بھی آ سکتہ میں نے ایڈ جو آپ نے فون کے آف کی ہوئے ڈھیک ہے آپ کو ایڈ بھی آ سکتے ٹھیک ہے تو اگر ایڈ آتے ہیں یا تینسیکنڈ کے تو ان کو آپ نے واج کرنا ہے اور اس کے بعد کلوز کرنا گیے تو اس طرح سے آپ کو دکھائی دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پرمیشن مانگ گیا اس کی جو پرمیشن ہوں گی اس کو آپ نے سمپلی الو کرنا ہے یہ نوٹفکیشن سمپلی جو ہے اس کو صرف آپ نے الو کرنا ہے باقی آپ اس کو پرمیشن بے شک نہیں دینا اس کے بعد آپ نے بیک آنا اس طرح سے آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے سکرین کو چیک کرنا یہاں پر سکرین ٹیسٹ پہ جانا ہے سنگل ٹیچ مطلب آپ جو ایسے سنگل سنگل ٹیچ ہے ملٹی ٹیچ کو چیک کرنا ہے پنچ زوم کو چیک کرنا ہے اس طرح سے بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ مل جاتا دیکھ سکتے ہیں فریکوینسی والیم جو ہے اس کے بعد وائیبریشن مائکرو فون نوٹفکیشن الارم اس کے علاوہ جو ہے آپ کے فون کو اے ٹو زیڈ یہاں پہ وائی فائی کا کوئی ایشو تو نہیں یہ فون وائی فائی چلاتا ہے یا نہیں نیٹ اس کے بعد بلوٹو جس چیز کو بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں سینسر جو ہے کیمرہ اس کے بعد یہاں پہ نیچے اے ٹو زیڈ یہاں پہ چارجنگ پوائنٹ پورے فون کی سیٹنگ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں کسی ایک کو بھی آپ چیک کرنے کے لیے یہاں پہ جیسے میں سکرین کو چیک کرتا ہوں سکرین ٹیسٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اپشن آ جاتا ہے آپ نے کیا کرنا سٹارٹ پہ کلک کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے پوری سکرین آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے چیک کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی سکرین جو ہے اس میں ایشو ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا یہ طریقہ ہے ایک سکرین چیک کرنے کا ٹھیک ہے آپ کو ایڈ آئیں گے آپ کچھ بھی ان میں سے چیک کریں گے اس فون کا تو آپ کو ایڈ لازمی آئیں گے آپ نے ایڈ باج کرنا ان کو کینسل کرنا سنگل ٹیچ کرتے ہیں یا پھر والیم فریکوینسی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو فریکوینسی کو چیک کرتا ہوں جس کے آگے ٹک لگے گا تو اس کا کیا ہوگا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے فون میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز میں ٹھیک ہے یہ کس کی ہے یہ والیم والی جو ہوتی ہے فریکوینسی ٹھیک ہے اس کے لئے ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے ون بائی وان جو بھی چیز آپ نے فون کو لینا ہے جس فون کو اس کو چیک کرنا ہے اور اس کو پھر آپ نے اگر کوئی پرابلم ہے تو پھر نہیں لینا اگر آپ کو لگے کہ یہ فون ہو کیا تو پھر آپ نے بائی کر لینا تو اس طرح سے آپ یوز فون بائی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آئی کا ٹاپک تو آہر پیمز صاحب بین بائی درہاز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیلے ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میری جتنی بھی نئی ویڈیو انوازی آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ